اسلام علیکم ویورز مغل ٹیلر میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آج آپ کو یہ خوبصورت ڈیزائن بیانے کا طریقہ بتایا جائے گا سب سے پہلے آپ نے پٹی اور بین کاٹ لینا ہے اور پائپنگ والی جگہ سے آپ نے کپڑا چھانٹ لینا ہے جو نظر آرہا ہے آپ کو اس کے بعد آپ نے کپڑا لینا ہے اور اس کے اس طرح ڈیزائن کر لینا ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آرہے ہیں دبل کر کے اس کو اس طرح فولڈ کر لینا ہے جب آپ فولڈ کر لیں گے اس کو آپ نے آگے پیچھے سے بھی فولڈ لازمی کرنا ہے آپ نے اس طرح کوئی بھی کلر کے لے لینے ہے اور ان کو بنا لینا اس طرح کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے بھی اس طرح فولڈ کر لینا ہے اوپر سے اور نیچے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیزائن ہے اب آپ نے اس کو ایسے لگا لینا ہے جہاں آپ نے نشان لگانے ہیں برابر کر کے ایسے لگانا ہے تک سلائی بائیر نظر نہ آئے یہ ابھی ہم بین پر لگا رہے ہیں اور ایسے اب ادھر پائپنگ ہوگی ادھر آپ نے سلائی لگا لینا ہے اس طرح آپ نے دوسرا لگا لینا ہے جو آپ نے ڈیزائن بنانا ہے دوسرا اس کو بھی ایسے آپ نے بند کر دینا ہے اور ایک ہی سیٹ پہ جو آپ نے لگانا ہے وہ بھی لگا لینا ہے اور ایک ادھر آپ نے لگانا ہے یہ دیکھنا ہے جو ڈیزائن بین پر بنا ہوئے ہیں اس طرح بھی آپ نے بلیک پٹی نشان لگا کے آپ نے یہ کور کر لینا ہے جس طرح کے بین اب یہ بن گیا ہے اب آپ نے پٹی پہ لگانا ہے یہ دیکھ لینا ہے بہت ہی اسان طریقہ ہے سینٹر میں آپ نے برابر کر کے اس کے بعد یہ آپ نے ڈیزائن لگاتے ہیں بناتے جا رہے ہیں جب آپ پٹی پہ لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے اسی کو اس طرح کر کے آپ نے ایک ادھر اور ایک ادھر دیکھ لیں یہ ہم فولڈنگ کر رہے ہیں سلائی لگا لینا ہے جب آپ سلائی لگا لیں گے جو پٹی کے نکر بنے میں ہیں ان دونوں جگہ پر پائپنگ ہوگی پائپنگ ہونے کے بعد اس کی فنچنگ آئی گا جہاں پر بھی آپ نے سلائی لگا لینا ہے جدھر جدھر آپ نے ڈیزائن بنانا ہے اور آپ داگیا آپ نے اچھی طرح کر کے ساف کر لینے اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا اب آپ نے پٹی لگا دینی ہے پٹی آپ نے لگانے سے پہلے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سائیڈ پر دونوں طرف پائپنگ ہوئی ہے جب آپ اس کے دونوں طرف پائپنگ کر لیں گے تب یہ فنچنگ میں آئے گی پٹی صحیح ورنہ یہ فنچنگ میں نہیں آنے لگی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بھی صفائی کے ساتھ آئی بھی ہے یہ اس طرح نہیں آئی گی جب آپ نے وہ ڈیزائن بنا لیے اس کے بعد آپ نے دونوں سائیڈ سے پائپنگ کرنی ہے اس کی بھی اور بین کی بھی تب یہ آپ سے ڈیزائن صحیح بنے گا یہ آپ نے اس کو اس طرح فون کر لینا ہے جب آپ دوستو سلائس پائی سے لگائیں گے تب یہ ڈیزائن زیادہ اچھا لگے گا پٹی ماری لگ گئی اب بین کی باری ہے بین بھی آپ نے اس طرح بنا لینا ہے پہلے اس کے ہاف بنانے لیکن یہ ہاف بین نہیں ہے دیکھیں یہ پورا بنا ہے اس لئے آپ نے اس کو پورا بین لگانے ہے آپ نے نیچے والا کپڑا لوز رکھنا ہے اوپر والا تھوڑ ٹائٹ رکھ کے آپ نے بین لگا دینا ہے جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں دیکھ لیں اس میں ایک چیز ویڈیو میں نہیں دکھائی گی صرف پائپنگ ہے اور پائپنگ آپ کر لیتے ہیں اس کا اتنا ایشو نہیں ہے صرف آپ کو ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتانا تھا وہ آپ کو میں بتا دی ہے پائپنگ آپ خود بھی کر سکتے ہیں دونوں سیٹ سے پائپنگ کر کے آپ نے اس کا ڈیزائن نکال لینا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ یہ بنا سکیں گے مغل ٹیلر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نئے سے نئے ڈیزائن لے کے آتا رہے گا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو لائک کرنی ہے اور ویڈیو شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو یہ ویڈیو یا اس لائک کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ نے ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ پہ آنا ہے اور بہترین انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملیں گی اگر آپ نے کوئی نئی چیز ہم سے بنوانی ہو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کمنٹس میں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ریپلائی بھی دیں گے اور اس پہ ہم ویڈیو بھی اگلے دن اپلوڈ کر دیں گے آپ نے صرف کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم آپ کے لئے کون سا ڈیزائن بنائیں جو آپ کو مشکل لگتا ہے اس میں ہم آسان میں ٹیفز لگائیں گے اور ہماری جو ویڈیو شو اور یہ ان کو ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ